اتیا کہاں سے آئی ہو؟ جوہر ٹونس چار بچے ہیں چار بچے ہیں؟ یہاں پہ کیا کرنے آئی ہو؟ میں اپنے کزن کا ویٹ کر رہی ہوں کزن مطلب ہونے والا شوہر؟ ہاں جی وہ کمار ہے تم شادی شوہر؟ ہاں جی بچوں والی ہو اس کی کیا عمر ہے؟ اس کی ہے میری جتنے ہی نہیں تو اب یہ جو پہلا شوہر ہے اس سے طلاق ہو گئی ہے؟ ہاں جی دعویٰ کیا ہوا وہ ایک دو ہفتوں میں ہو جانے ہی کام بھی نہیں کرتا ویسے مارتا پڑتا سب کو کچھ میں نہیں کرنا تھی اس لئے میں نے آگا چھوڑ تم کیا کرتی ہیں؟ میں گھروں میں کام کرتی ہیں اس شوہر سے محبت کے شادی کی؟ ہاں گھر والوں گھر والوں کے مرضے سے میں چھوٹی تھی نا تو وہ ذرا امبر کا تھا بہت زیادہ ہی ہے اب اپنی شادی کرنا چاہ رہی ہے؟ ہاں جی یہ love marriage ہے؟ ہنجو ہے یہ پسند ہے یہ پسند کی ہے؟ کیا کہاں ملے تھے لڑکانے؟ ہمارے کزن ہے تو پھر میں نے بولا کہ اس کے چار بیٹے ہیں اس کو ابھی طلاق نہیں ہوئی میں نے بولا یہ کسی لڑکے کے پیچھے آئی ہے جو ابھی رستے میں آ رہا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہورابیہمیرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھو ٹی وی اس وقت ناظرین میرے ساتھ ایک لڑکی موجود ہے اور یہ ایک فیملی کے اندر موجود تھی فیملی کے ساتھ بیٹھی تھی جسٹر یہیں کرواری تھی کہ اس فیملی کا حصہ ہے جب ویریفیکیشن کی گئی کہ آپ یہ اس فیملی کے ساتھ ہے تو فیملی والوں نے کہا نہیں ہم اس کو نہیں جانتے اور جب اس سے پوچھا تو کچھ باتیں گول مٹول سی تھی مطلب اس طرح کی تھی کہ ڈاؤٹ فل لگ رہی تھی ہم نے کہا کسی گھر بڑے سے بھائی سے شوہر سے باپ سے کسی سے بھی بہن سے کسی فیملی میمبر سے بات کروا دے لیکن اس نے جس سے بات کروای ہے ان فون پہ جو محترم تھے انہوں نے کیا کہا وہ آتیف بھائی نے کیا وہ بتائیں گے ابھی اس سے پوچھیں کہ کون ہے کہاں سے آئی ہے اسلام علیکم کیا نام ہے اتیا اتیا کہاں سے آئی ہو جوہر ٹاؤن سے یہاں کیا کرنے ہیں اپنے کزن کے گھر جانا تھا شادی شدہ کتنے بچے ہیں چار بچے ہیں یہاں پہ کیا کرنے ہیں میں اپنے کزن کا ویٹ کر رہی ہوں کزن مطلب ہونے والا شوہر ہاں ہاں اچھا کیا کرتا ہے وہ دھیاڑیاں میں گھرے کرتا ہے ادھر گارڈ کیوں میں کرتا ہے بس شادی پہلے ہوئی ہے وہ چھوڑ وہ کمار ہے تم شادی شدہ ہاں بچوں والی ہو اس کی کیا عمر ہے اس کی ہے میرے جتنے ہیں اٹھائیس سال ہے چار بچے ہیں تمہاری اٹھائیس سال عمر ہے شادی کب ہوئی ہے چھوٹی عمر میں ہی ہوگی تھے تو اب یہ جو پہلا شوہر ہے اس سے طلاق ہو گئی ہے ہاں جی دعویٰ کیا ہوا وہ ایک دو ہفتوں میں ہو جانے ہیں کیوں جو طلاق لینا چاہتے ہیں ویسے وہ کام بھی نہیں کرتا ہے سچ بتاؤں گی تو کام بھی نہیں کرتا ویسے مارتا پڑتا ہے سب کو کچھ میں نے ہی کرنا دی اس لئے میں نے اکھا چھوڑ تم کیا کرتی ہیں میں گھروں میں کام کرتی ہوں لوگوں کے گھر ہاں جی دن رات کے لیے رہتی ہوں تو مجھے یہ بتاؤ بچے کتنی کتنی دیر ایک ہے یارہ سال کا اور ایک ہے آٹھ سال کا ایک ہے پانچ سال کا یارہ سال اس سے شادی ہو گئی ہاں اب دوسری شادی ہاں تو وہ شوہر بچے چھوڑ دے گا یا بچوں کو اس کو دو گئی ہاں خود نہیں رکھو نہیں جب وہ تم کہہ رہی ہو اس کا خرچہ میں اٹھاتی ہوں تو تمہارے بچوں کو سمبھائی ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں جب ہوں گے تو میں اپنے بچے لے آؤں گی یعنی اپنی زندگی اپنی خوشی کے لیے بچے بھی قربان کر نہیں کروں گی ابھی تو اس کے پاس ہے بس میں لے لوں گی اس شوہر سے محبت کے شادی گھر والوں گھر والوں کے مرضی سے گھر والوں کی مرضی سے میں چھوٹی تھی نا تو وہ ذرا امبر کا تھا بہت زیادہ ہی ہے اس لیے ہنجور میرے گھر والوں کو پتہ ہے سارا میں لڑکے بیٹھی میرے باپ کو بھی پتہ ہے اور اس نے عرصے سے لڑائیاں چل گئے تین چار سال ہو گئے پھر اب اس کو پتہ ہے کہ تم طلاق لیں گے ہنجو اسے پتہ ہے کہ تم گھر چھوڑ کے آئی ہو ہنجو اس کے ساتھ کسی اور کے ساتھ تمہارا تھا میں آگئی کب ہو گئے سال کو ہو گیا اب پھر اپنے گھر ماں باپ کے پاس رہے ہیں ہنجو نہیں ماں باپ کے گھر نہیں میں کس جہاں پر کام کر رہی ہیں ادھر رہی ہوں اور ادھر سے میں آئی ہیں تو پھر بچوں کو ایک سال ہو گیا دیکھیں میں ملے ہنجو یہ ایک سال ہو گیا دیکھ چھوٹا بچہ کتنی دیکھ پانچ سال پانچ سال پانچ سال یاد نہیں آتی بچوں آتی ہے باپ فون پہ بات کر لیتی ویڈیو کار بھی کر لیتی اس کے لعب آنی نہیں رکھنا بچوں کے پاس نہیں جائے نہیں اب اپنی شادی کرنا چاہتے ہیں ہنجو یہ لعب میری چاہتے ہیں ہنجو بچوں کا ہوش نہیں ہے میں حیران ہوں ناظرین چار بچے ہیں شوہر سے نہیں بنی اپنی جگہ ہے ضروری نہیں ہے ہر عورت کی اپنے شوہر سے بند ہے لیکن اس میں بچوں کا کیا قصور ہے شوہر سے نہیں بنتی بچوں کو شوہر کے حوالے کر دیتی ہیں اور خود اپنے لیے نایر دھولا ڈون لیتی ہیں باقی اس کے جو بھی بات ہوئی ہے اس کے ریلیٹیف سے آتی بھائی کی وہ ہم ان سے پوچھتے ہیں آتی بھائی سے ویژن لیتے کہ کون ہے وہ کیا کہہ رہا ہے اسلام علیکم جی آتی بھائی یہ خاتون ہے پھر اس کو ہم نے آپ تحفظ سینٹر بھی جمع کروایا اصل میں معاملہ کیا ہے فون پہ آپ نے بات کی ہے اس کے گھر کزن سے اس نے باتنی بھائی سے بات کروای ہے بات کیا ہوئی؟ میں نے سب سے پہلے تو اس سے پہلے پوچھا گیا کہ آپ کی در سے ہیں تو اس نے بتایا جی میں اپنے دوسرے حامند کے پاس آئی ہوں میں نے بھائی آپ کے دو حامند ہیں کہتے نہیں پہلے کو طلاق دے دی پہلے کو تو اس نے بھائی سے بات کیا ہے جب اس کے پہلے بچے کیا ہے اس کے چار بیٹے ہیں اس کو ابھی طلاق نہیں ہوئی میں نے بولا یہ کسی لڑکے کے پیچھے آئی ہے جو ابھی رستے میں آ رہا ہے تو اس نے بولا ہے نہیں نہیں آپ اس کو ایسے نہیں چھوڑنا کسی کے حوالے نہیں اس کو پھر ہم نے تو حفظ مرکز جمع کروایا ہے تو اس نے گلت ہی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے سے بات میز بھی کیے بھائی اس نے کہ آپ کو انہوں نے پوچھنے والے یہ کہ ہم کیسے نام پوچھیں ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ کیسے بیٹھی ہے وہ تکہ میں ناؤ اندازہ بجے کے آگے لائے گھوم رہی ہے وہ بندہ جب سے ہمیں فیملی کے اندر بیٹھی ہے کہ تانگے کوئی بندہ پوچھے نامیں تو پھر یہ بات سوچ ہے باہر بندے کھڑے ہیں تو مجھے کہہ رہی ہے وہ دیکھو مجھے تانگ کر رہا ہے مجھے تانگ کر رہا ہے تانگ تو وہ کریں گے لوگ جب اپنے ہلیہ اس تانگا بنا گئے گے تانگ تو لوگ کریں گے یہ لاریٹ ہے اور یہ لاریٹ ہے ایسی جہاں ہے جہاں ہر رنگ کا بندہ ہر ڈرامی بات ادھر بندہ بہتا ہے اچھے بھی ہیں اس میں برے بھی بہت ہیں سبی ناظرین ہم نے اس کو تحفظ مرکس کی ٹیم کے رینوور کی ہے انہوں نے اس کو ریسکیو کیا وہ خود ہی ویریفکیشن کریں گے آپ کیا کہیں گے کیمتی ریسے آگاہ کیجئے گا حاضر ہوں گے نا پروگرام میں فی امان اللہ